جتنا آسان ہوگا بزنس کرنا اتنی زیادہ سرمایہ کاری ہوگی جتنی زیادہ سرمایہ کاری ہوگی اتنی زیادہ نوکریاں ملیں گی اور ہم اپنے لوگوں کو غربت سے نکال سکیں گے پچاس لاکھ گھروں کی تعمیر بڑا حدف ہے سرمایہ کاری اور کاروبار کی راہ میں رکاوٹیں دور کریں گے سی پیک کے ذریعے چین کے ساتھ تعلقات مزید مضبوط بنائیں گے وزیراعظم عمران خان کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کہا نوجوانوں کو نوکریوں کی ضرورت ہے چین سمیت بیرونی سرمایہ کاری لائیں گے این آر او سے متعلق وزیراعظم عمران خان کے دو ٹوک بیان پر نواز شریف کا تفسرے سے انکار کہا ٹی وی کم ہی دیکھتے ہیں ایسا سنا تو نہیں مریم حورنگ سے بولی نواز شریف اور شہباز شریف عدالتوں کا سامنا کر رہے ہیں این آر او مانگ کون رہا ہے میاں صاحب ٹی وی نہیں اپنے اکاؤنٹس دیکھ رہے ہیں یہ پوچھے این آر او کون نہیں مانگ رہا وزیر اطلاع فواد چودری کے اپوزیشن کے مجبزہ اے پی سی پر بھی تنقید کہا مولانا فردو رحمان کا کردار صرف رونے دونے کا ہے پیاز الحسن چوہان بولے اپوزیشن کی اے پی سی نہیں آل پاکستان لوٹ مار ایسوسییشن کا اجلاس ہوگا کے ٹو پر بھی چڑ جائیں این آر او نہیں ملے گا امران خان کسی قیمت پر نواز شریف اور اس کے خاندان کو اینا رو نہیں دے گا شیخ رشید نے آصف زرداری کے بارے میں بڑی پیش کوئی کر دی آئندہ بیس دن اہم قرار کہا شریف خاندان چوری کمال ٹھکانے لگانا جانتے ہیں لیکن زرداری نے یہ ہنر نہیں سیکھا ان کے پیسے آیان علی اور کھیلے والوں سے مل رہے ہیں اپوزیشن کچھ بھی کر لے این آر او نہیں ملنے والا امران خان گرفتاری سے نہ درائیں این آر او کوئی نہیں مانگے گا شہباز شریف عزت سے باہر آ جائیں گے حمدہ شہباز کہتے ہیں حکومت گرانے کی کوئی جلدی نہیں چاہتے ہیں کنٹینر پر کیے جانے والے دعوے کی کلے ہی کھل جائے مولانا فضل رحمان بھی حکومت پر برس پڑے بولے آمیرانہ ذہنیت کے مہرے حکمران دھمکیاں دے رہے ہیں ایسے حکمران جو جالی ہوں جن کے پاس مینڈیٹ نہ ہو اور آمیرانہ ذہنیت کا مہرہ بن کر حکومت کر رہے ہوں وہ مخالفین کو دھمکیاں نہ دیں پیسہ باہر لے کر جانے والے ملک دشمن ہیں ایک ہزار ارب واپس آ جائیں تو ڈیم بنایا جا سکتا ہے کیو جسٹس کے ریمارکس گرفتار نہیں کر سکتے تو ٹیکسی وصول کر لیں بیس بڑی مچھلیوں کو آئندہ ہفتے طلب کر لیا ایف آئیے اور ایٹارنی جنرل نے ہاتھ اٹھا لیے بولے غیر ملکی بینک ہاتھوں کی معلومات شیئر نہیں کر رہے بیرونے ملک جائداد رکھنے والوں کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا فالودے اور رکشے والے کے بعد دھوبی بھی رات و رات کروڑ پتی بن گیا تینڈو محمد خان کے تاریخ سعید کے اکاؤنٹ میں ایک کروڑ چار لاکھ روپے نکل آئے دو سو روپے دھاڑی کمانے والے کو جی آئیٹی کا نوٹس ملا تو پیرو تلے زمین نکل گئی کہا اس کا تو کوئی اکاؤنٹ ہی نہیں کسی بھی جارہیت کا مو توڑ جواب دینے کے لیے تیار ہیں آرمی چیف کا لائن اوف کنٹرول پر اگلے مورچوں کا دورہ جوانوں سے خطاب میں کہا پاک فوج خطے میں امن و استحکام چاہتی ہے کشمیر ایک حل طلب مسئلہ ہے تاریخی موقف پر کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں وفاقی کابینہ نے بجلی قیمتوں میں اضافی کی منظوری دے دی بیرو نے ملک تفتیش ٹیلے نیب افسران کو ڈپلومیٹک پاسپورٹ جاری کرنے کا فیصلہ وزیراعز نے دورہ سعودی عرب پر ارکان کو اعتماد میں لیا دوہزار بائیس میں پاکستان کا پہلا خلائی مشن بھیجنے کی بھی منظوری نیپرا نے بجلی کی قیمت تین روپے بیاسی پیسے بڑھانے کی تجویز دی لیکن ایک روپے ستائیس پیسے منظوری دی گئی وزیر خزانہ اسد عمر کہتے ہیں گزشتہ سال بجلی کے نظام میں چار سو تریپن عرب کا خسارہ تھا بجلی مہنگی نہ کرتے تو خسارہ ساڑھے پانچ سو عرب تک جا سکتا تھا پی ٹی آئی کی حکومت نے ڈیزل چھ روپے اور پیٹرل دو روپے سستہ کیا یہ بھی کہہ دیا آئی ایم ایپ کے پاس آخری بار جا رہے ہیں پنجاب اسمبلی میں آپوزیشن کی غیر موجود کی نے پی ٹی آئی کی مشکل آسان کر دی پندرہ منٹ میں بجلی منظور کر لیا گیا کٹ آوٹی کی کوئی تحریک پیش نہیں کی گئی آپوزیشن کے مسلسل بائیکارٹ پر سپیکر برہم حمزہ شہباز کو زدی بچہ قرار دے دیا بچوں کی جب گفتگو سیکھ جائیں گے تہذیب کے دائرے میں رہنے میں تو پھر انشاءاللہ بات ہوگی چھاؤس کے اندر نہیں آسکتے ان کی اپنی حرکات اور توڑ پھوڑ کی وجہ سے باہر بھی بڑی بقیادگی سے حاضری دے رہے ہیں اور ریجسٹر پر بھی بڑی بقیادگی سے حاضری لگا رہے ہیں پنجاب یونیورسٹی میں طلبہ تنظیم کے کارکنوں کی غنڈ آگر دی بیوی کے ساتھ بیٹھے شوہر کو تشدد کا نشانہ بنایا طالبہ چلاتی رہی شوہر ہے کیوں مار رہے ہو انتظامیہ نے دو طلبہ کو نوٹس جاری کیا سیکیورٹی گارڈ موطل واقعی کی تحقیقات کیلئے کمیٹی بنا دی گئی وزیر اطلاع پنجاب پیاز الحسن چوہن کہتے ہیں اسیمبلی میں تو ساتھ بیٹھتے ہیں یونیورسٹی میں ساتھ بیٹھنے پر اعتراض کیوں کیا کراچی میں گینگ وار اور بھتہ خور پھر سرگرم ہو گئے بیرونی ملک سے وسیلہ لاکھو اور زاہد لادلہ کی تاجروں کو بھتے کی دھم کیا واتس ایپ فون کالز ایران جنوبی افریقہ اور عرب امارات کے نمبر سے کیے جانے کا انکشاف کل رات پچاس لاکھ بھتہ نہ دینے پر تاجر کو گاڑی پر فائرنگ کر کے زخمی کیا آج پاک کولینی میں الیکٹرونکس مارکٹ کے تاجر سے پچاس ہزار بھتہ طلب کر لیا گیا لیاری گینگ وار کے زاہد لادلہ اور وسیلہ خور ایران میں ہے واپس آئے تو انجام غفار ذکری اور بابا لادلہ جیسا ہوگا رینجرز حکام کہتے ہیں کراچی آپریشن سے جرائم میں نمائیہ کم ہی آئی بین الاقوامی کرائم انڈیکس میں کراچی چھٹے نمبر سے اٹھ سٹھوے نمبر پر آ گیا پہلے گھر سے بچے کو ڈاکیا بن کر اغوا کیا پھر ایک کروڑ تاوان لینے پہنچ گئے راور کے گلچرے راوی میں پولس کے ساتھ جھڑپ میں مبینہ اغواکار مارا گیا دو ملزمان فرار بچہ بازیاب پولس کہتی ہے گھر کا بھیدی ملوث تھا تین ماہ سے گھر کا کھرائے آدھا کرنے کی ٹنشن اس پر سی این جی بھی بند غربت کے مارے رکشہ ڈرائیور زندگی سے تنگ آنے لگے کراچی میں ڈرائیور نے اپنے رکشے کو آگ لگائی چند روز پہلے بھی چالان سے تنگ آ کر رکشہ ڈرائیور نے خود سوزی کی تھی پی ٹی وی کرپشن کیس میں سابق چیئرمن ڈاکٹر شاید مسود کی عدالت میں عدم حاضری خصوصی عدالت نے درخواست زمانت خارج کر دی ایف آئی ایک و گرفتاری کا حکم عمران خان مسلم ممالک کی پچاس باعثر شخصیات میں پہلی بار شامل وزیر آزم کا فہرس میں 29 نمبر ترک صدر طیب اردوان پہلے اور سعودی عرب کے شاہ سلمان دوسرے نمبر پر مفتی تقی عثمانی چھٹے اور مولانا تارق جمیل کا چالیس ما نمبر مہاتیر محمد اور فلسطین کے احد تمیمی پر سنف دیر قرار پیغمبر کی توہین آزادی اظہار رائے نہیں فساد اور مذہبی انتشار کا باعث ہے ایورپی عدالت برا انسانی حقوق کا بڑا فیصلہ توہین رسالت کیس میں سزا کے خلاف خاتون کی اپیل مسترد سات ججز کا متفقہ فیصلہ سوات کے بارہ سالہ محمد حسن کا عزاز سعودی عرب میں قرط کے مقابلے میں آل اپوزیشن حاصل کی امام کعبہ نے خوش الہانی سے متاثر ہو کر حسن کو گلے لگایا انام بھی دیا